مشرقین کے ہاں بزرگان دین کے ساتھ احترام اور عقیدت کے نتیجے میں ان کے پوجہ کے شکار ہو گئے تھے افرائیتم اللہ تولوزہ ومنات الثالثة اللخرہ لات اور منات اور عزیز ان کے بڑے بڑے مورتیاں تھی لات اللہ بخاری شریف کتاب التفسیر میں اس آیت کے زیل میں ابن عباس نے کہا ہے ام اللات فکان رجلن صالحن یلت السویق للحاج ام اللات فکان رجلن صالحن بدتیان کہتے ہیں نا بدتی بریلوی اہ بتوں والی آیتیں بزرگوں پر فٹ کرتے ہیں لہ جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ بت ہے ام الافرائیتم اللہ تولوزہ حدیث میں یہ لاکھ نیک آدمی تھا حج کے موسم میں سطو میں پانی پلا پل ڈال ڈال کر حاجیوں کو پلاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ولی باکرامت بنایا اور اس زمانے کے بدتیوں نے پھر ان کا پوجہ شروع کر لی یہی حال مناط کا ہے یہی حال عوضہ کا ہے برے آدمی کی بھی کوئی یاد رکھتا ہے ہمیشہ نیکان زمانہ یاد رکھے جاتے ہیں پاکان زمانہ اللہ اب بھی طریقت کے اندر پیرانے طریقت کا جو احترام ہوتا ہے مریدین ان کی طرف پیٹ نہیں کرتے مرید ان کے سامنے قائدے کے شکل میں بیٹھتا ہے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے یہ سب کے سب دسیس ہے شیطان ہے سب افتراء اللہ والرسول ہے قطن دین کا تقاضہ بھی یہ آداب کا کون سباب ہے جس سے صحابہ رسول بے خبر بائے ترمین شریف جلد ثانی صفحہ سو کے آس پاکھ ہے حضرت انس فرماتے ہیں اور دوسری جگہ بورے رسے بھی ہے ما کانا اہدن اکرم اندنا من رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ وما کانا شخص کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ہمیں پیغمبر سے بڑھ کر محبوب ہو وَلَكِنْ اِذَا جَاعَا لَا نَقُومُ لَهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَكْرَحُ لیکن حضرت کی آمد پر ہم قیام نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ ناپسند فرماتے ہیں یہ دیکھا ہے یہی روایت شمائلی ترمیزی میں ہے بعض اور روایات کی وجہ سے علماء کا اختلاف رہا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس قیام سے مراد وہ قیام ہے جو کچھ اور چیزوں کے ساتھ ہے جیسے بعض قوموں کی عادتیں قیام کرتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھیں کچھ لوگ جھکتے ہیں نفس قیام جیسے شاگرد و ساس کے لیے چھوٹا بڑے کے لیے میں زبان مہمان کے لیے اس کی اجازت دیئے لیکن یاد رکھنا اصل عدم قیام ہے اس حدیث کی وجہ سے اولاؤ افضل نہ قیام کرنا ہے اور جو لوگ مجوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ممانعات مقید قیام کیے لَا تَقُومُ لِي كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ لِمُلُوكِهِمْ میرے لیے ایسا قیام نہ کرو جیسے عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے کرتے ہیں وہ تقریباً سجدہ کرتے ہیں تقریباً سجدہ ہوتے ہیں اور یہاں سے وہ مسئلہ چلا ہے کہ بادشاہ اور بڑوں کی تعظیم میں تعظیمی سجدہ جائز ہے یا نا جائز تعظیمی سجدہ توبہ توبہ سجدہ تو سجدہ ہی ہوتا ہے رہ کیا گیا ہے تقریباً سجدہ